اردو حروف تحجی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج اردو حروف تحجی میں سے جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حروف علت یعنی حروف تحجی میں وہ کون سے حروف ہے جو حروف علت کہلاتے ہیں لیکن ابھی میں آپ کو اس کی توری سی تفصیل بتاتا چلو کہ حروف علت کو حروف علت کیوں کہتے ہیں آئیے ذرا معمولی سی تفصیل ملاحظہ کرتے ہیں حروف علت وہ حروف جن کی آواز بلا روک ٹوک کے ادا ہوتی ہے حروف علت کہلاتے ہیں یعنی حروف علت سے مراد وہ حروف ہے جن کی آواز انسان کی مو سے بغیر کسی روک ٹوک بغیر کسی رکاوٹ کے وہ نکلتی ہے جیسے آ یا او ارے یا اپنی ملاحظہ کیا یا وا وغیرہ یہ حروف علت کی وجہ سے اس طرح کی آواز ہے ان حروف کو یعنی حروف علت کو مسویتے بھی کہتے ہیں مسویتے سے مراد کیا ہے جس طرح آپ کو معلوم ہے سوت کہتے ہیں آواز کو مسویتے کا انطقہ کیا ہے یعنی مسوت کا مطلب ہوا آواز والی شے یا جو آواز دیتی ہے یا جو آواز پیدا کرتی ہے یا جس سے آواز پیدا ہوتی ہے یا جس سے حرکت پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ساوت اسے کہتے ہیں مسووت انگریزی میں ان حروف کو واولز کہتے ہیں سنسکرت میں انہیں سور کہتے ہیں جبکہ ہندی میں ان حروف کو اکشر کہتے ہیں عربی میں اردو میں یا فارسی میں ان حروف کو حروفیں علت کہتے ہیں یہ حروفی علت کہلاتے ہیں اردو عربی اور فارسی میں یہ حروف کیا ہے تو یہ حروف ہے علف واؤ چھوٹی ہے اور بڑی ہے عربی میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ علت کے معنی بیماری کے ہے یا علت کے معنی وجہ یا سبب وغیرہ ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم ان حروف کو اس طرح لکھتے ہیں وائے تو جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے موس اس طرح کی آوازیں نکلتی ہیں ہائے وائے وغیرہ تو اسی بنا پر ان کو بھو حروفیں علت کہتے ہیں یعنی ان حروف کو حروف علت اس وجہ سے بھی کہتے ہیں لیکن بہرحال ہمارا موضوع یہ ہے کہ حروف علت حروف تحجی میں سے کون کون سے ہے اور یہ حروف کیسے طرح لکھ جاتے ہیں آئیے وہ ملاحظہ کرتے ہیں حروف تحجی میں سے حروف علت وہ ہے علف واؤ چھوٹی یہ اور بڑی یہ یہ اس طرح لکھ جاتے ہیں کہ علف اوپر والی تین لائنوں میں واؤ درمیان والی دو لائنوں میں چھوٹی یہ آخری تین لائنوں میں اور جو بڑی یہ ہے یہ درمیان والی دو لائنوں میں لکھی جاتی ہے آئیے ہم پیٹس کرتے ہیں کہ ان حروف کو ہم کس طرح لکھیں گے تو میں آپ کے سامنے یہ دو تین لفعہ لکھتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ جائے کہ ان حروف کو ہم کس طرح لکھیں گے حروف علت لکھنے کا طریقہ جان لیجئے کہ علف ہم لکھتے ہیں اوپر سے شروع کرتے ہوئے یہاں تیسری لائن تک اسی اس طرح لا کر لکھتے ہیں واو کو اس طرح لکھا جاتا ہے کہ درمیان والی دو لائنوں میں اس طرح لکھتے ہیں چوٹی یہ یہ آخری تین لائنوں میں اس طرح لکھی جاتی ہے اور بڑی یہ یہ اس طرح ہم لکھتے ہیں دو لائنوں میں پھر آپ دیکھیں علف واو چوٹی یہ اور بڑی یہ پھر آپ ملائزہ کر سکتے ہیں علف واو چوٹی یہ اور بڑی یہ تو آپ نے ملائزہ کیا کہ ان حروف کو حروف علت کیوں کہتے ہیں اور خوشخطی کی آوالے سے ان کی لکھنے کا انداز کیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دل آئے کھان دبائیے اور یہ ویڈیو یہ چینل اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچیں امید ہے کہ آج آپ نے اچھی طرح سیکھا ہوگا کہ حروف علت کیا ہے آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ